آج جیسے کہ آپ نے دیکھا گلمرگ سٹیزن فورم کے عزیزت ہمارے جو مزرگ اور ہمارے نوجوان آئے تھے یہاں پہ ان سے ہمیں بات چید کی اور بھی کچھ انفرادی طور کچھ صبح سے کافی سارے یہاں کی سٹیزنز ہم سے ملے جو یہ انتشار پیدا کیا جا رہا تھا کہ یہاں پہ کنسٹرکشن پہ کوئی امبارگو ہے کسی کو مکان بنانا ہے اس کے لیے کوئی بین لگائی گئی ہے ویسا کچھ نہیں ہے میں نے ان کے ساتھ ساری چیزیں کلیر کی ہم نے جو اور آل ایریا کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس پہ ہم نے بات کی ہم نے یہ بھی بات کی اور ہم نے متفق طور پہ ہم لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو ایریا ہے یہاں وہ یہ جو خوبصورت علاقہ ہے اس کی خوبصورتی ہمیں برقرار رکھنی ہے اس ایریا کو ان ایریاز کو جو دھنگ ہے یا زیادہ جو یہاں کے جو خوبصورت علاقے ہیں مواریشی ہے باقی ایریاز ہیں تو ان کو ہمیں اس طرح سے ڈبلپ کرنا ہے تاکہ تورسٹ یہاں زیادہ سے زیادہ آئیں تو تورسٹ فوٹ فال یہاں پہ بڑے اور یہاں کنکریٹائزیشن نہ ہو اور جو کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ لوگ ویڈیوز سے ریزیڈنشل پرمیشن لیتے ہیں اور پھر ان کو بڑی بڑی عمارتوں میں کنورٹ کرتے ہیں اور کمرشل جو ہے ہوتلز میں کنورٹ کرتے ہیں یہ علاقے کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور میں نے یہ بھی ان کو بتایا اور ان سے مطلب یہ متفق طور پہ ہم نے یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو کنسٹرکشن ہے اس کو ریگلیٹ کرنا چاہیے اس پر ماسٹر پلان یا اس پر جو گورمنٹ آرڈرز ہیں وہ ہم سب کی بلائی کے لیے ہیں انکنٹرول جو کنکریٹائزیشن ہے کسی بھی ٹورس علاقے کی وہ صحیح نہیں ہوتی ہے اور ہم نے متفق طور پہ جو باقی ڈیولپمنٹ ہے ہوم سٹیز کی بات ہوئی ہوم سٹیز کے لیے ہمارا ڈپارٹمنٹ کافی کوشش کر رہا ہے اور ہم بہت اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ اور بھی سیاس آر میں باقی انسوشنز بھی باقی اورگنیزیشنز بھی جڑھ کے مدد کریں اور انسنٹیوائز کریں اور ہم جو باقی یہاں پہ جو جیسے ہمارا درنگ ہے درنگ میں کبھی کوئی بڑا فیسٹیول نہیں ہوا درنگ فیسٹیول بھی ہم مشلے ایک مہینے سے میں لگا ہو میری پوری ٹیم اس میں لگی ہے کہ بڑا سا فیسٹیول ہو تاکہ درنگ کے ساتھ ساتھ جیسے رنگ مرگ ہے یا باقی علاقے ہیں بدرکوت ہے اسی طرح سے بابا ریشی ہے شرنز ہے تو ان علاقوں کو کوئی گلمر کے ساتھ ساتھ ہم ان علاقوں کو بھی پرموٹ کریں ہماری کوشش ہے چاہے ایٹی بی والے ہیں چاہے کوئی بھی سیکٹر ہے چاہے پونی والے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں اور بھی ہم ٹریکس ڈیولپ کریں گلمر کے ساتھ ساتھ تاکہ گلمر کے ساتھ ساتھ ٹورس فٹفال یہاں بھی بڑھے اور جو ٹورس گلمر آتا ہے وہ درنگ اور باقی علاقوں میں بھی یہاں پہ رہے ہیں اور یہاں کے نوجوان جو ہے اپنے علاقوں میں رہ کے روزگار کما سکے کیا ہم یہ مانیں کہ آپ جا کے جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کوئی ایمیٹمنٹ ہوگی لوگوں کے جو کھرچہ تھے وہ دور ہو جائیں گے دیکھیں یہ جو بیڈیو صاحب نے بیڈیو ٹریکلر نکالا تھا میں ان کے ساتھ بھی اس پر بات کروں گا اس سرکلر کو ہم موڈیفائی کریں گے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی بیان لگائی گئی ہے کنسٹرکشن پہ میں نے جیسے کہ کہا کہ ہم لوگ ریگولیٹ کرنے کا جو ہمارا جی ڈی اے کا جو منڈیٹ ہے یا جو گورومنٹ کا منڈیٹ ہے جیسے جی ڈی اے ہمارا جو ماسٹر پلان ہے جو ماسٹر پلان کے انڈر جو آتے ہیں یا جو باقی ایریاز اس میں ایڈ کیے گئے ہیں گورومنٹ نے ایڈ کیے ہیں پرم ٹائم ٹو ٹائم تو ہم لوگ ریگولیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں ان کی ایریاز جو آپ کے خوبصورت علاقے ہیں خوبصورت جو ہمارے گاؤں ہیں وہ کنکریٹائز کنکریٹ جنگلوں میں تبدیل نہ ہو یہی مقصد اور مدہ ہمارا ہے یا یہ خام لوگوں کے لیے بھی رہے گا جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ رہے گا میں صرف اتنا کہوں گا ہمارا صرف مدہ اور مقصد یہ ہے کہ جو کنکریٹائزیشن اگر کوئی کمرشل سٹرکچر بھی بننا چاہیے کہیں پہ بھی بلکل ہوتل بننا چاہیے گیسٹ آوسز بننے چاہیے لیکن وہ ریگولیٹڈ طریقے سے بننا چاہیے ایس پر ماسٹر پلان بننا چاہیے ایس پر گورنمنٹ رولز اور ریگولیشنز بننے چاہیے اس میں کوئی ہم لوگ کوئی دورائے نہیں ہیں اور جو ریزیڈنشل سٹرکچر ہے ریزیڈنشل سٹرکچر بنانے پہ کوئی بھی وین نہیں ہے کوئی بھی کسی کو اگر گھر بنانا ہو تو ہم اس کو فیسلیٹیٹ کریں گے کہیں پہ کوئی ہنڈرنس ان کو نہیں آئے گی ریزیو صاحب آپ سے یہ جانے کی جس طرح سے پنگ مرک کی بات کرنا ہے یا پنگ مرک سے وہیں پڑا ضرورات ہے پہلے بیڈنگ اس کو فرمیشن دیا گیا اس نے دیا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن پہلے ہاؤسز کے لیے فرمیشن دی گئے اب ان کا جو اس کے بندے کے بل تو کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں میں ہمارے پاس جب کمپنینٹس آئی ہم نے ان کمپنینٹس کا جائزہ لیا اور ہم نے دیکھا کہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے کہ ریزیڈنشل اکومیڈیشنز کو ریزیڈنشل فرمیشن لے کے ہم لوگ کمپنینٹس بنا رہے ہیں یہی ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف جی ڈی اے کا بلکہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم یہ بے تہاشا جو کنکریٹائزیشن یہ جو کنکریٹ جنگل میں ہمارے خوبصورت گاؤں خوبصورت علاقے کنورٹ ہو رہے ہیں اس کو ہمیں روکنا ہے اور اس طرح سے ریگولیٹ کرنا ہے اس طرح سے ان ایریاز کو ہمیں ڈیولپ کرنا ہے تاکہ ایریاز ڈیولپ بھی ہوں ہوتیلز بھی بنیں گیسٹ آ ہاؤسز بھی بنیں لیکن اس طرح سے یہ ریگولیٹڈ طریقے سے اور اس طرح سے کہ ہمارے ایریاز ڈیولپ اس طرح سے نہ ہو کی جو ہمارے خوبصورت جنگلز ہیں یہ کنکریٹ جنگلز میں تبدیل میں ہمارے میں بہت ساری مضیبی کنپلینٹس آ رہے ہیں کہ اگر یہ نان کنکریٹس ایریا ہے لیکن وہاں پہ اس وقت بھی کنکریٹس سیسن چاہ رہا ہے ابھی بھی جو رات کے درمیان دن کے درمیان ابھی بھی جو ہے یہ سیمیٹ بارجی یہاں پہ جاتا ہے وہاں پہ کنکریٹ ہوتلز بڑ رہے ہیں یا باقی جو کنکریٹس کا کام ہو رہا ہے ہوتلز کہیں نہیں بن رہے ہیں میں آپ کو اشورنس دیتا ہوں یہ گورنمنٹ ورکس جو ہے گورنمنٹ ورکس خونی ہے گورنمنٹ ورکس چاہے سڑک ہے یا باقی چیزیں ہیں تو اسی طرح سے ہمارا جو نبی سی سے کا کنونشن سینٹر وہاں پہ بند رہا ہے سٹیٹ آف آرٹ کنونشن 300 کپیسٹی ہے اس کی وہ کنونشن سینٹر بن کے کانفرنسنگ جو ٹورزم ہے جو مایس ٹورزم کہتے ہیں وہ گلمرگ آئے گا اس سے ہمارے ٹورزم کو کافی بڑاوہ ملے گا اس کے لیے میٹیرل جا رہا ہے وہاں پہ تو سارت بھو کا فرمیشن کس ہے اللیگل کوئی کنسٹرکشن کہیں پہ allow نہیں کی جا رہی ہے اگر کہیں پہ کوئی کنسٹرکشن allow ہوتی کہیں پہ کنسٹرکشن کوئی ہوتی ہے تو آپ ہماری نوٹس میں لائیں میری نوٹس میں پرسوں کچھ جگہوں پہ کوئی کمپلینٹ آئی تھی تو ہم وہاں پہ میں پوری ٹیم لے کے وہاں پہ گیا اور وہاں پہ ویسا کچھ نہیں تھا وہ پرانی ایک انسٹرکشن تھی اور جو میٹیرل کا تعلق ہے یہ صرف گورنمنٹ ورکس اور جس کا ہم پرمیشن دیتے ہیں انہی ورکس کا جو بوکا نے اپروپ کیے ہیں انہی ورکس کا اگر اگر ہوتا ہٹکیس ہے اگر گورنمنٹ کے بات کرتے ہیں کیونکہ بہت ساری ملکوں سے وہاں پہ کچھ رہے ہیں میں دیکھیں جب وہاں سٹکن کی حالت ہوں جائے کہتے کہیں 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 ہم لوگوں کو بھی وہاں پہ شاید ہوں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس روڈ کے حوال خاص طرح اگر باول ایریا کیاں بات کرتے ہیں دیکھیں باول میں روڈ کے آپ نے بات میری صبح ہی آر انڈ بی کے انجنئرز کے ساتھ میں نے میچنگ کی ان کے جو پرمیشنز ہیں وہ بھی ہم نے دیئے اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہی آپ دیکھیں گے کہ گلمرک کا روڈ جو ہے وہ فلکل دیکھتے جائے گا اور میکنمائزیشن بھی سٹارٹ کرتے ہیں سر ایک طرف سے ہم انوائرمنٹ مناتے ہیں مہون کو صاف رکھنے کی باگوان دعوے تو کر رہے ہیں دوسری طرف سے اگر ہم گلمرک میں دیکھیں گے ڈیمپنگ سائٹ جہاں پہ آپ نے بنائی ہے دو سے ڈائی کنال لینڈ آپ کو ایلاٹ ہے لیکن اس کا پوڑا کرکت قریباً بیس کنال سے زیاد زمینوں میں پہلا ہوا ہے اس سے انوائرمنٹ پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے قریباً ہمارا جو گرین گولڈ ہے سون سے ڈیڑھ سون کے پاس پاس پیڑ وہاں پر سوک گئے ہیں اس حوالے سے کیا ایک دن ہم آپ اٹھانے جا رہے ہیں کس طرح اس کو آپ ختم کریں گے بلگل آپ صحیح درست فرما رہے ہیں ایک چیز سے میں متفق ہوں کہ جو ہمارا سوالیڈ بیس مینجمنٹ پلانٹ بنا ہے وہ صرف ٹو تری ایم ٹی کا ہے اور جو ہماری جو رپیئرمنٹ ہے وہ آٹھ ایم ٹی سے زیادہ ہے اب ہم نے ایک ڈی پی آر ہم نے بنایا ہے اور وہ ڈی پی آر بھی بن کے آیا ہے جس میں سیول اور میکنیکل جو ہمارے اگزنز نے وہ ڈی پی آر دیا ہے ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے کچھ مہینوں میں ہم لوگ اس میں پیش رفت کریں گے اور اس میں گورنمنٹ کو بھی ہم نے رکیسٹ کی ہے کہ اس کی فرننگ کریں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں جو سولیڈ لیکوڈ ویس اسی طرح سے سٹی پی سٹی پی کا بھی ڈی پی آر آکے ڈی پی آر ہم نے سمیت کیا ہے گورنمنٹ کو ہم کوشش کریں گے کہ اس سال اس میں پیش رفت ہو اور یہ سولیڈ اور لیکوڈ ویس مینجمنٹ کے ہماری پرولم ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری پرولم سولوس ہو میں آپ کی وسادت سے یہ بھی کہنا چاہوں گا آج بھی آپ سے پہلے دو ایکسپورٹس یہاں آئے تھے سولیڈ لیکوڈ ویس مینجمنٹ کے تو میں نے ان سے بھی اس بارے میں ہم روز کم سے کم میں ان کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں سو ڈیٹ ہم ایسا سلیوشن کریں اس پرولم کا جو کم سے کم بیس تیس سالوں تک ہمیں سفائز کریں میں آپ کے مادم سے ایک اور چیز کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارا گولف کورس ہے تو ہمیں جو کچھ چیزیں ہم بہت ساری چیزیں بہت ساری ریفارمز لیے تو اس چیز کو کافی سارے لوگ ویسٹرز بھی اور جو ویسٹرز وہ اپریشیٹ کرتے ہیں اس میں ایک چیز ہے گولف کورس گولف کورس آپ اس سال آپ دیکھ لیجئے ہم نے کافی سپوششیں کی ہم نے ہمارے سٹاف نے ٹیکنیکل ٹیم نے ہم نے سرنگر سے بھی جو گولف کورسے مشین بھی لائی ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسی حیت میں وہی آئیکونک گولف کورس جو ہے اسی حیت میں آئے اور یہاں پہ کوشش کریں گے اس سال آبس تک ہم ایک اورنمنٹ بھی آرگنائز کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلین لینس کے حوالے سے میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارا جو سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے اس میں سب سے بڑا چیلنج ہمارا رہتا ہے پلاسٹک اور پولیتھین بار بار ہم نے پیشلے آپ نے دیکھا ورلڈ انوارمنٹ ڈے پہ بھی ہم نے اپیل کی کہ یہ پلاسٹک اور پولیتھین کمپلیٹلی بینڈ ہے گلما اور گلما اس پلاسٹک اور پولیتھین کو یوز نہ کریں اس کو انفورس ہم کر رہے ہیں لیکن اس میں میڈیا کا بھی اور جو باقی سٹیزنز ہیں یہاں ہمارا آپ کا ایک رول اس میں ہم سب کا بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو سنزیٹائز کریں سیروس پروائیڈرز کو سٹیکھولڈرز کو ٹورسٹ کو اور اپنے آپ کو بھی کہ گلما یا ٹنگمگ میں ہم یہ پولیتھین اور پلاسٹک بلکل استعمال نہ کریں کیونکہ یہ ایک ناصور ہے اور اس وجہ سے پولیتھین اور پلاسٹک کی وجہ سے ہمیں بہت دفکلٹیز جہاں پیش آڑی ہیں سر سب صاحب آپ نے ابھی ٹریٹس کی بات کی گلما میں بہت سارے ٹریٹس کو نوزوان کو روزگار فرم کرنے ایک کے حوالے سے بات کی لیکن اگر چاہے ہم ٹنگمگ کی بات نہیں کہ یہاں پر مجھتا ایک ہفتے سے ایٹی وی کاؤنٹر جو ہے وہ بند ہے کیونکہ آپ اید آنے والی ہے تو اید کے موقع پر بھی وہاں پر بیروزگار نوزوان جو بیروزگار ہوگے کیا ان کے لیے اید کے موقع پر آپ یہ تو فاملے کا کیونکہ آپ کو کھول دیا جائے گا سر چرم پارک کے والے سے آئے روز ویڈیوز وائرل ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک بہت بڑا حجوم ہوتا ہے اگرچہ بہت سارتا آپ کا ڈپارٹمنٹ وہاں سے ٹکٹ بھی لیتا ہے جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو کیوں اوٹ سورس بھی وہ ہوئی ہے جو اس سے ایماؤوٹ رنیور جرنیٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کو کیوں اس پینسے کو بہت سارتا تو بچوں کو کتوں سے بہت زیادہ ڈرڈ وہاں پر ہے کھا بھی سکتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیا اگرامات اٹھانے جا رہے ہیں کس طرح وہاں پر صحیح کیا ہے اگرامات آلڈی اٹھائے گئے ہیں جو وہاں وائٹڈ وارڈ ہے اس کو ہم نے سٹرنکن کیا ہے اور آپ کو بتا ہے ہمارا لیمیٹڈ سٹاف ہے لیکن لیمیٹڈ سٹاف ہم نے کوشش کی ہے ہم ایک عملہ وہاں پر رکھیں جو ڈے نائٹ وہاں پر یہ ریولیٹ کریں دوسرا جو ہماری ریلنگ سے وہ بہت سے کم پر ڈیمیجڈ ہیں جہاں سے بھی اندر آتے ہیں تو وہ بھی ہم لوگ ایمیجیٹلی کل سے اس پر کام سٹارٹر کا کل وارلنگ سے وہ ہم ایمیجیٹلی ریکٹفائی کریں گے لیکن ایک اپیل ہے آپ کے مادیم سے عام لوگوں سے جو وہاں پر آتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ورلڈ انوارمنٹ بھی ہم نے سٹارٹ وزی سے کیا ہم نے بارش تھی بارش میں کم سے کم آپ بھی تھے ہمارے ساتھ دو تین سو لوگ تھے وہاں پہ جنہوں نے بارش میں ہم نے بوٹلز اٹھائی پالٹین اٹھائے اور ہم نے اس ٹائم پہ جو جو لوکل جو سکولز وہاں پہ آئے تھے پکنک کے لئے ہم نے ان سے گزارش کی کہ جو یہ چپس کے ریپرز یا جو کھانا وہاں پہ پھینکتے ہیں اسی وجہ سے وہاں پہ سٹری ڈاغز آتے ہیں کتے آتے ہیں تو میری آپ کے مادم سے یہ بھی گزارش ہیں کتے اس لئے آتے ہیں کیونکہ وہاں پہ چیزیں بڑی ہوتی ہیں کھانے کی چیزیں تو وہاں پہ اگر وہ چیزیں نہ پھینکیں اور دستگن میں ڈالیں تو ہماری یہ پرابلم کافی حد تک سولو ہو سکتی ہے کئی ہوتلوں سے ریسٹ جو باکر نکلتا ہے گندہ پانی جو ہوتلوں سے نکلتا ہے اگر آپ کو یاد ہوگا آپ کے آفیس کے ساتھ میں بلکل ایک ہوتل ہے اس کا بھی جو گندہ پانی نکلتا ہے وہ بھی نیچے جا کے ندی میں جاتا ہے تو ان کے اوپر کوئی بھی ایکشن کوئی بھی کاروائی آج تک ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی ہے کاروائی ہم وقت ان فور کن کرتے رہتے ہیں لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں ہم جیسے ساللو لیکوڈ ویسٹ مینجمنٹ پلانٹ ہمارا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ایس ٹی پی بھی بڑا ضروری ہے تو ایس ٹی پی کے لیے بھی جب میں نے پہلے ہی کہا کہ ایس ٹی پی کے لیے بھی ہم نے فورٹی فائیو کروڑز کا ایک ڈی پی آر سبمیٹ کیا ہے جس میں نہ صرف ہوتلز بلکہ آرمی اسٹیبلشمنٹ اور جو ہمارے گومت آفیسز ہیں ان کا بھی سارا ویسٹ جو ہے وہ یو ایڈی نے وہ پروپوزلز دیا ہے تو سارا ویسٹ اسی میں جو ہے پیٹر ہو جائے گا اور پروسس ہو جائے گا انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ساللو لیکوڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے اس سال کافی پیش رکھتے ہیں شکریہ شکریہ